بسم اللہ الرحمن الرحیم دوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین ایک بہت بڑا نعرہ اور سلوگن جو ہے وہ اس وقت عوام میں موجود ہے اور عوام میں پذیرائی ہے اس سلوگن کو اور وہ کیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کے تقدس کو بحال کرو کیونکہ ہوتا ہی ہے ستر سات سی ہی ہو رہا ہے کوئی آج نہیں ہوا ہے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جو عوام کا ووٹ ہے اس کی عزت نہیں ہے اس کا تقدس بحال نہیں ہے ووٹ دیتا ہے کسی کو ہے نکلتا کہیں اور ہے عوام جو ووٹ جس امیدوار کو جتوانا چاہتے ہیں دوسرا امیدوار جیت جاتا ہے تو یہ سلسلے چل رہے ہیں تو اس لیے اب یہ پیپ پہ آ چکا ہے اور خاص طور پر اس کو اپوزیشن جواند جو ہے نا خاص طور پر پی ایم ایل این اس کو بہت زیادہ اسٹیبلش کیا ان کے لیجن نے اسٹیبلش کیا ہے کہ جناب آئین کی عملداری ہو حلف کی پازداری ہو اور ووٹ کا تقدس ہو ووٹ کو عزت دو اور پوری ہم سب اس بات میں ہوں تب پاکستان کا کون سا شہری اس بات پر متفق نہیں ہوگا ماں سوائے ان لوگوں کے جو سیاسی لوگ ہیں جو ووٹ چوری کرنا چاہتے ہیں ان میں چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو پی ایم ایل این میں ہو جن کو پتا ہے کہ ہم ووٹ حاصل نہیں کر سکتے میرک پہ عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی چاہے وہ پی ایم ایل این کے کیمپ میں ہو چاہے وہ پی بلز بارڈی کے کیم میں ہو چاہے پی ٹی آئی کے کیم میں ہو وہ غلط طریقے سے الیکشن جیتنا چاہیں گے تو وہ بھی نہیں چاہیں گے تو کوئیہ وہ جمعات جو سب سے زیادہ جس کے ریزر نے اسٹیبلش کیا ہے ابھی پچھلے دنوں حلقہ ایک سو تیتیس میں جہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ گمنام ہوگا ایک طریقے سے کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی وہاں سے فرار آ رہا ہے فرار اختیار حاصل کر لیا حالانکہ اگر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دیکھا جائے میرے پاس ایکزیکٹ فگر تو نہیں ہے تو وہ سیکنڈ تھے اور ان کا کینڈیڈ جو ہے وہ آپ کے وہاں پر کافی بڑی تعدار میں ستر ہزار ووٹ لے کے آیا تھا اور پی ایم ایل این کے شاید تو آپ کے ملک صاحب تھے جو وہ آپ کے انہوں نے شایدہ سی یا نوے ہزار ووٹ لیا تھا تو پی ایم ایل این کا ووٹ کتنا تھا تقریبہ سی نوے ہزار اور ان کا ستر ستر کے غریب تھا پیپلز پارٹی کا ووٹ کتنا تھا پانچ ہزار کے غریب تھا جو مجمعی اطلاعات ہیں ہو سکتا ہے دو ایک ہزار آ روہ گئے ہو لیکن بڑا فرق ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کیوں پیچھے اٹھ گئی لوگوں کا یہ خیال ہے میں نے بڑے اہم ترین لوگوں سے بات کی جو لاہور کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں وہاں اہم ترین صاحب ہی بھی ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت پی ایم ایل این کی توتی بول رہی ہے پنجاب میں پی ایم ایل این پنجاب میں اس طرح اور ابھی انہوں نے دکھایا بھی ہے کینٹومنٹ کے اس میں بھی انتخابات میں بھی زمنی انتخابات میں بھی کس طریقے سے پی ٹی آئی کو ان کی جیتی سیٹ پہ بھی شکست ہوئی کینٹومنٹ میں بھی شکست ہوئی اور ابھی جبکہ ان کی حکومت ہے اور ڈیسکا کا الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ حکومت اپنی تمام مشینری کے ساتھ فیڈرل اور پروینچل ہر الیکشن میں اثر انداز ہوئی لیکن عوام نے حفاظت کی اور ناکام ہوئے تو اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک حکومت زمنی الیکشن نہیں آرتی پی ٹی آئی تو گویا مختصر یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں اس وقت پی ایم این کی توتی بولتی ہے تو جو توتی بولتی ہے اس کے اشتہارات لگا کر اور جہاں وہ جیتے ہوئے ہیں اس جہاں پر اشتہارات لگا کر حرف لیا جا رہا ہے اور دو ہزار روپے دے کر ان سے پی ایم این کے اس پہ الیکشن دینے کیلئے بات کی جب یہ سمجھ سے بہا رہے ہیں من کسی کے بھی سمجھ سے بہا رہے ہیں یہاں دو سکول آف تھارٹس آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ پی ایم این والے لوگ اور اگر یہ پی ایم این والے لوگ ہیں دوسرے سکول آف تھارٹس کے تو یہ مرنے مٹنے کا مقام ہے ان کی ان کی سیاست کو اٹھا کے پھٹنے کا مقام ہے کہ یہ جن کے قائد کا یہ فرمان ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور جن کی اس وقت وہاں جیتی بھی جماعت ہے پی ٹی آئی وہاں سے بقول کچھ لوگوں کے فرار ہو گئی پیپلز پارٹی پانچ ہزار پہ بیٹھی ہے کون پی ایم ایل این کو ہرائے گا کہ پی ایم ایل این کی یہ ورکر یہ جو لوگ ہیں یہ پی ایم ایل این کی تصاویر لگا کر جو ہے وہ آپ کے یہ آپ کے وہاں ووٹ ڈلوارہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ یاد رکھئے گا ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے کہ وہاں پر ریکارڈنگ کی جارہی ہے کہ دیکھیں یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن لوگوں سے آپ حلف لے رہے ہیں وہ ہری بوربہ لوگ ہیں انہوں نے دو ہزار کے لیے حلف تو دیا لیکن ووٹ تو وہ جس کو دینا ہوگا دیں گے ان میں اتنی پڑت لکھت نہیں ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا تو اب ہم پابند ہو گئے حلف کی کیا جہالت ہے کس قسم کی عرکت ہے کون لوگ ہیں جیسے میں نے کہا اگر یہ پی ایم ایل این والے ہیں تو انہوں نے اپنے قائد کی فرمان کی توہین کی اور جو جدو جہد وہ کر رہے ہیں ووٹ کی عزت کے لیے اس کو تباہ ورباد کر دیا اگر پی ایم ایل این والے ہیں اور اگر یہ وہ کیا کہتے ہیں یہ ایک سازش ہے میری پی ایم ایل این کے کچھ اہم ترین لوگوں سے بات کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں سازش ہے تو یہ پیچھے جو پی ایم ایل این کی تصویریں ہلک سکتی ہیں لوگ بٹھائے جا سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو کیا ضرورت پڑی وہی بات انہوں نے کہیں جو میں نے آپ سے ابھی کہا لیکن ہوا ہے یہ واقعہ ایسا ہوا ہے پی ایم ایل این کے تصویر لگی ہے وہاں پی ایم ایل این کے نام سے ووٹ مانگا جا رہا ہے اور تاجو بھی ہے کہ وہ جماعت اینے لاہور لاہور تو مثلا ان کا وہ کہتے ہیں نا وہ ہے بیس ہے اور ایسے آلات میں جب بکترین داندلی ہو رہی تھی وہاں یہ سیٹ جیتے تھے تو پھر بھی یہاں دو ہزار تو یہ عقل نہیں مانتے تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو پی ایم ایل این کے ریپریزنٹریٹیو میں بڑے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف سازش ہے اور یہ ان کا کہنا ہے یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو کیونکہ جو اس وقت باہر آرہی ہے بات وہ یہ آرہی ہے کہ پیپلز پارٹی پہ کوئی الزام دے رہا ہے کہ یہ ان کا ہے باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ملے ان سے وہ پیپلز پارٹی ثابت کی گئی اور دوسری طرف جو پی ایم ایل این کیا ہے لیکن پھر کچھ لوگوں وہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا تو یہاں عمل داخل ہی نہیں ہے وہ تو لڑے نہیں رہی ہے تو پھر کیوں وہ کرے گی یہ بات بھی سوال بڑا مناسب سوال ہے لیکن کچھ لوگوں کا قیال ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں پر الزام لگ رہا ہے اور کہیں پی ایم ایل این کیوں پر لگ باہر پیپلز پارٹی پہ لگ رہا ہے اندر کے کمرے سے جو ویڈیو جاری ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این کیوں پر ہوئی ہے اور سب سے زیادہ جو شور اس پہ مچایا ہے وہ پی ٹی آئی نے موجودہ حکومت نے اور ان کے بڑے بڑے وزیر و مشیر اس پہ ہیڈنگ بنا گئے تو یہ کون ہے کیوں کیا جا رہا ہے جس کی توتی بول رہی ہے جو جیتی ہوئی سیٹ ہے جس کے مقابلے میں اب پی ٹی آئی بھی نہیں ہے جہاں ان کو جیتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ آپ لوگوں سے ووٹ سمجھ نہیں آگا تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا انکوائی نہیں کرائے اور بالکل میرٹ پر انکوائی نہیں کرائے پکڑے ان لوگ کو لائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس سازش کو بینکار کیا جائے اگر یہ پی ایم ایل این قرار رہی تھی یا ان کے حلقے کہ وہ لیڈر جو وہاں لڑا رہی ہیں شاہستہ صاحبہ یا ان کے عالی عددار قرار رہے تھے تو وہ سکتا ہے ان کے اندر بھی کچھ لوگ سازشیوں اور اگر سازش نہیں ہے اس لیول پر ہو رہا ہے کہ جی کینڈیڈ بھی انوالو ہے اور لیڈر بھی انوالو ہے یعنی اس علاقے کا لیڈر بھی انوالو ہے پنجاب لاہور کا صدر بھی تو پھر تو پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی اپنی سلوگن کے ساتھ اپنی لیڈر کے سلوگن کے ساتھ پھر تو انہوں کو سیک کر دینا چاہیے ان تمام عدداران کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے اور اگر واقعی یہ سازش ہوں اور یہ سازش کوئی دوسرا کر رہا ہے تو پھر یہ چیز بھی سامنے آنا چاہیے کہ پی ایم ایل این کو بدنام کرنے کے لیے یہ پوری بڑی ساتھ شتہ چاہیے اب پیپلز پارٹی کے اوپر بھی الزام ہے تو پیپلز پارٹی بھی سامنے آ جائے گی کہ جناب ہاں اس کے ان کے ووٹ اتنے ہیں نہیں وہ اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ پانچ ہزار کے بجائے اس دفعہ جو ووٹ پڑے وہ پندرہ ہزار بن جائے دس ہزار بن جائے بیس ہزار اب نوے ہی ہزار تو نہیں بن سکتا لیکن کم از کم اگر ان کو پیس ہزار بھی ووٹ مل جاتا ہے پانچ ہزار کے بجائے تو ان کی جیت ہے بڑی بات ہے تو کچھ لوگوں خیال ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے تاکہ یہ انکریز ہو لیکن پیپلز پارٹی کوئی ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس طریقے سے اوپن کرے اندر پی ایم ایل این کا وہ لگا ہو حلب میں پی ایم ایل این کہا جا رہا ہو اور سازش پیپلز پارٹی کر رہی ہو تو یہ بھی سمجھ سے باہر ہے اب پی ٹی آئی کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ گیم سارا پی ٹی آئی کا تھا کیونکہ ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ رسوہ نہیں ہونا چاہتا تھا زمانہ زب نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی سیاست کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کی اور جو گواہ جمع کی وہ سب کچھ پتا ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے غلط کیا تاکہ ان کو اس کو وہاں سے ویسی ٹیکنیکل ہی نکال دیا جائے جو ہوا اور اب یہ پورا ایک سازش ہے باران پنجاب حکومت پی ٹی آئی کے پاس ہے اور مرکز حکومت بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے تو جو کچھ بھی ہے ان کی اس کی انکوائری ہو اور بہت شدید انکوائری ہو کیونکہ اگر یہ اقدامات اس طرح ہوتے رہے تو پھر مختلف سیاسی جماعت اور مختلف پارٹیاں اور یہ ہوتا رہے ہیں ماضی میں لیکن یہ اس طرح سے منظم نہیں ہو اور اس وقت جب کہ ایسے حالات ہوں کہ جہاں پر ووٹ چوری کرنے کے اوپر عوام خود سرابہ اعتجاج ہو اور وہ ایک جسٹس خود کر رہی ہو تو پھر ان کا تو براہ شر ہو جائے گا جو لوگ یہ کر رہے تھے غریبوں کو بلا کے آپ حلب میں نہ وہ کر رہے تو یہ ان کو بھی پتا ہے غریب میں گھر جا کر دوہزار کھانا ہے پھر کس کو پتا انہوں نے اپنے انہی کو ووٹ دینا ہے تو وہ قرآن کی اتنی اہمیت کو شاید نہیں سمجھیں کیونکہ یہ ایڈوکیشن کی بنیاد ہوتی ہے یہاں تو بڑے بڑے لوگ حلب اٹھا کے جھوڑ بول دیتے ہیں قرآن اٹھا کے جھوڑ بولتے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ بتایا نا ہمارے جو مختلف اہم ترین عوضوں پہ جو حلب لیا جاتا ہے کسی بھی ادارے میں کسی حکومت میں وزیر آزم کیا وہ حلب توڑ نہیں دیتے ہیں وہ ادارے کے لوگ توڑ نہیں دیتے ہیں جب وہ حلب توڑتے ہیں اس طرح مطلب ہے وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو ان غریبوں سے کیوں امید کی جا سکتی ہے جن کو دو ہزار روپے ان کا پیٹ بھرتا ہے تو وہ ووٹ تو لیکن یہ ایک سازش اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سازش ہے یہ بینقاب ہونی چاہیے یہ جو بھی لوگ ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف الیکشن کمیشن کا فرق ہے بلکہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا بھی فرض ہے جن کے اوپر نام آ رہا ہے پی ٹی آئی پیبلز پارٹی اور پی ایم ایم تو اگزانش کو یا دیجئے اللہ حافظ